اسلام علیکم good morning friends welcome to my youtube channel اور کیسے آپ سبھی انشاءاللہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت مند رکھیں آپ سبھی اپنے گھروں میں اپنے اپنے فیملے کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اور جو بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو نکھ اولاد سے نوازیں آمین ابھی عجی صبح کا ٹائم وہی سہری کا ٹائم تو سہری میں میں پہلے ہی اٹھتی ہوں سب سے پہلے اس کے بعد یہ ہاں میں یہ بھنڈی کٹ کر رہی ہوں بھنڈی بنے گی بچوں کو میں تھوڑا سا لیٹ اٹھاتی ہوں جب میرا تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی اور ادھر بچوں کو دوں گی میں کون فلیکس ایک ایک روٹی کھائیں گے بس وہ بھنڈی سے اور تھوڑے سی دودھ میں کون فلیکس بھی کھا لیں گے اور میں بھنڈی کی سبزی ایک روٹی کے ساتھ اور بس دہی لوں گی اب گرمی کا ٹائم چل رہا ہے نا تو گرمی میں دہی بہت اچھا رہتا ہے اس سے ہمارا پیٹ بھی تھنڈا رہتا ہے تھوڑی سی تاجی آ جاتی ہے دہی کو کھانے کے بعد اور دن بھر جی ہمارا پیٹ بلکل اچھا رہتا ہے بڑی اہم کافی فریش سا فیل کرتے ہیں سہری میں ایک روٹی کھائی جاتی ہے کئی بار تو یہ حال رہتا ہے میرا کہ بس آدھی روٹی کھا پاتی ہوں اور اوپر سے بس دہی کھا لیتی ہوں یہ ہی رہتا ہے اور ادھر افتار کے ٹائم افتار کے ٹائم جو آئٹم بنتے ہیں جتنے بھی اس میں بھی تھوڑا بہتی کھا پاتی ہوں منی نہیں کرتا کھانے کا اور ان کو کھانے کے بعد پھر روٹی کھانے کی اچھا بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اب روزے میں یہ ہی ہوتا ہے بس پانی پی لیا ہم نے شربت پی لیا ان سے ہی ہمارا پیٹ بھی اب بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں ادھر اسکول تو سٹارٹ ہو گئے ہیں پر میں ابھی بھیج نہیں رہی ہوں ابھی سوچ رہے ہیں کہ چلو ابھی اتنی گرمی بھی پڑ رہی ہے کہ ابھی جو بچوں کو اسکول تھوڑے دن بعد ہی بھیجیں گے اور میرے اسکول تو ابھی چلی رہے ہیں تو بس اب میں اسکول کے لیے تیار ہوں گی اور ادھر کپڑوں پر آئرن کر رہی تھی اور میں نے یہ جو میرا ڈیوائیڈر والا ٹریس ہے یہ میں نے بہت دنوں میں نکال آئے یہ میں گرمی کے ٹائم پر ہی نکالتی ہوں اس میں گرمی بلکل بھی نہیں رکھتی بہت اچھا ہے بلکل کوٹن ہے پیور تو جی اسکول جانے سے پہلے تھوڑی سی تیاری کر کے رکھ جاتی ہوں جیسے آلو والے کے لیے رکھ رہی ہوں آج جو ریسیپی بنے گی اسے حساب سے دو تین ریسیپی جو بھی ہیں وہ بنیں گی شام میں اور تھوڑے بہت کام میں ریدہ کو بتا جاتی ہوں کہ بیٹا یہ یہ کام تم نے بتا لینا تو وہ کل لیتی ہے یہ سارے کام ادھر میں ریدہ کو بتا کر گئی تھی اسکول جانے سے پہلے کہ بیٹا آلو چھین لینا آلو چھین لیے تھے اس نے اور ایک دو کام اور بتا گئی تھی وہ بھی کل لیے تھے اس سے جب میں اسکول سے آتی ہوں نا تو میرا کام بڑی ایزیلی سب ہو جاتا اتنا ٹائم نہیں لگتا نہیں تو دیکھئے دو تین طریقی کے ہم افتاری بناتے ہیں تو اس میں وقت تو لگتا ہی ہے پر ریدہ کر دیتی ہے تو تھوڑی سی ہیلپ مجھے ملی جاتی ہے ادھر جی میں اسکول سے بھی آ چکی ہوں ادھر میں آلو علا مسالہ تیار کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھتے رہے گا آج کون کون سی ریسپی میں بنا رہی ہوں اور میری ریسپی آپ لوگ ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور جی رمضان کا یہ جو مہینہ ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے گزرتا جا رہا ہے سال بار ہم لوگ اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوگا کب ہم لوگ روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی عوادت کریں گے رو کر گڑ گڑ آ کر اسے دعائیں مانگیں گے ابھی جی میں آپ لوگوں کی کومنٹس پڑھتی ہوں تو سارے کومنٹس مطلب ادھیک تر کومنٹس جو رہتے ہیں وہ دعا والوں کے رہتے ہیں بہت سارے کومنٹس آنے لگے ہیں مطلب ادھیک کومنٹس تو بیچ میں نہیں آ رہے تھے لیکن نمزان کا مہینہ جب سے سٹارٹ ہوئے تب سے زیادہ آ رہے ہیں تو کئی لوگ تو یہ دعا کرواتے ہیں کہ جیسے اپی میں نے کومنٹس پڑھے تو ان میں یہ تھا کہ میرا بیٹا بول نہیں پا رہا اور کسی نے یہ کہا ہے کہ سائرہ جی میری ایک بیٹی ہے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک بیٹے سے نواز دے کوئی دیکھئے بیماری میں مختلہ ہے کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا اس طریقے کے بہت سارے کومنٹس ہیں جو میں نے پڑھے ہیں اس دنیا میں دیکھئے خوش کوئی بھی نہیں ہے سب کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں جب سامنے والا ہم سے اپنی پریشانی کہتا ہے ہم کو اپنی پریشانی بتاتا ہے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے میں آپ لوگوں کے کومنٹس پڑھتی ہوں تب مجھے پتا چلتا ہے کہ واقعی دنیا میں کوئی بھی کچھ نہیں ہے ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے پریشان ہے تو جی جو جو بھی دعائیں کروا رہے ہیں آپ لوگ اتمنان رکھئے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہن نماز میں آپ لوگوں کے لئے دل سے دعا کروں گی اور میرے جتنے بھی ویورس ہیں ان سے بھی کہوں گی کہ واقعی لوگوں کا دکھ بہت بڑا ہے جب ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے تو جی ادھر تو میں آج بچوں کے لئے کیک بنا رہی ہوں اور ادھر میں نے سموسا رول کی تیاری کر لی ہے اس کے لئے میں نے ڈو تیار کر کے رکھ لیا ہے سموسا رول آپ لوگ دیکھتے جائیے میں کیسے بنا رہی ہوں ویسے ہم سموسے کا جو مسالہ حالو کا مسالہ مطلب بناتے ہیں تو وہ مسالہ تو میں نے بنا لیا ہے اور جیسے ہم سموسے کا ڈو تیار کرتے ہیں تھوڑا سا نمک اجوائن اور سوڑا کھانے والا ڈال کر ساتھ میں ہم اس میں تھوڑا سا آئل بھی ڈالتے ہیں پھر آٹے سے اسے کون لیتے ہیں تو وہ بھی میں نے تیار ہو کر اسے ریسٹ پر رکھ دیا ہے اب یہاں پر آلو کا جو مسالہ میں نے لیا تھا اس کے اس طریقے سے میں رول تیار کر رہی ہوں اس کے بعد پھر میں جو میدہ میں نے لیا ہے اس کی بڑی سی پوری بیل کر تیار کروں گی پھر آپ لوگ دیکھنا کس طریقے سے میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور پھر اس ایک ایک رول کو اس کے اندر رکھتی جاؤں گی اور ہمارا بڑی ایسا سموسا رول بن کر تیار ہو جائے گا اور جی آج جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اس پر مجھے بہت تاجب ہو رہا ہے تاجب کی بات ہی ہے اور ایک طریقے سے میرے لیے خوشی کی بات بھی ہے وہ اس لیے کہ دیکھئے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ میں اپنی ہزبینڈ سے اپنی تاریف کے لیے ترستی ہوں اور اس تاریف کے لیے کہ وہ میں کیسی بھی ریسیپی بنا دوں کھانے میں لیکن وہ کبھی میری تاریف نہیں کرتے ہیں ہمیشہ ان سے کہوں کہ آپ میری تاریف تو کرا کرو آج اچھی بنی ہے تو ان کا مطلب یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہاں اچھی چیز بنی ہو تو تم سمجھ جایا کرو میں تاریف نہیں کروں گا لیکن ہاں اگر کچھ گڑھوڑ ہو تو میں اس میں تمہاری کمی جرور بتاؤں گا اور وہ ایسا کرتے ہیں تو میں یہ کہہ دیوں ان سے کہ کمی کے ساتھ ساتھ میری اچھائی بھی بتایا کرو کہ ہاں مجھے اچھا لگتا ہے میرا تھوڑا سا خون بڑھ جاتا ہے کہ آج تو انہوں نے تاریف کر دی اچھی ریسیپی بنی ہے پر یہ وہ نہیں کرتے تو جی آج انہوں نے میری تاریف ریسیپی کو لے کر نہیں کی آج انہوں نے میری تاریف میں یہ کہا کہ مجھے بہت ہی اچھی بی بھی ملی ہے میں نے کہا کہ کیسے اچھی بی بھی ملی ہے کہ کبھی میری بی بھی نے کسی طریقے کا غلط خرچہ مجھ سے نہیں کروایا مطلب تمہیں نہ تو زیادہ کپڑوں کا شوک ہے نہیں تو اوروں کی بی بیاں ہوتی ہیں ہر مہینے کپڑے بھی چاہیے جیلری بھی آنی چاہیے مطلب ہر مہینے میک اپ کا سامان بھی چاہیے لیکن تم نے کبھی اتنے سال ہو گئے شادی کو تو تم نے کبھی اس طریقے سے ایسے نہیں کہا میرے سے ہی لیڈیز ہوتی ہیں جو جوب کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی اپنا اس طریقے سے حق جاتاتی ہیں کہ بھئی میں تو خود کم آ رہی ہوں تو اپنے احساب سے خرچ کروں گی اپنے احساب سے مجھے اگر کپڑے چاہیے نئے تو لے کیا رہوں گی ہر مہینے سوٹ بن مانا ہے تو وہ بھی کرنا ہے جیلری لینی ہے تو لینا ہے کیونکہ میں خود کم آ رہی ہوں پر تم خود کم آتی ہو اس کے بعد بھی تم نے مطلب اس طریقے سے کبھی نہیں کہا تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ تم پیسے کی اہمیت سمجھتی ہو کہ ضرورت پڑے تب ہی انسان کو ہر چیز کھرینی چاہیے ہر چیز لینا چاہیے بیکار میں پیسہ ضائع کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے اور جی میری یہ سوچ ابھی سے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے حضبین کے اپنے پیسے بچا رہی ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے شادی سے پہلے میں آپ کو بتا چکیوں ایک بار میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کیا تھا کہ شادی سے پہلے ہی مطلب میری یہ عادت تھی کہ پیسے جیسے کی کوئی مہمان وغیرہ آئے پیسے دے گا میرے ممی پاپا نے بھی مجھے پیسے دیے تو بس ان کے اکھٹا کر کے رکھتی تھی مطلب فضول خرچی میں نہیں کرتی تھی اور اس فضول خرچی کو ہم کنجوسی نہیں کہہ سکتے اس کو ہم ایک طریقے سے بچت کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے یہ کفایت ہے اور ہر عورت کو کفایت سے چلنا چاہیے تب ہی جی اس کا گھر بنتا ہے نہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کتنے خرچیں ہیں آج کے ٹائم پر ہم بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں وہاں کتنا خرچ ہو جاتا ہے پر جو ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں ان پر تو ہمیں خرچہ کرنا ہی پڑتا ہے ہم ضرورت کی چیزوں پر اپنا خرچہ روگ بھی نہیں سکتے وہاں تو خیر ہوتا ہی ہے میں تو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں عورت کمائے یا نہ کمائے پر دیکھئے اسے ہمیشہ بچت کر کے ہی چلنا چاہیے یہی بچت آگے والے سمیے میں ہمارے کام آتی ہے تو جی آج میں بہت خوش ہوں اور میری خوشی کی وجہ یہی ہے کہ آج انہوں نے میری تاریف کر دی بھلے ہی ریسیپی کو لے کر نہ کیوں دیکھیں نا کسی اور طریقے سے تو کری دی نا اور ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کے جو ہزبینڈ ہے اس کی تاریف کرتے کہا کرے تو آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے یہاں پر یہ پریفتاری بھی تیار ہو چکی ہے کیک بنایا ہے سموزہ رول ہے سوپ بھی بنا لیا تھا میں نے یہ ٹاماتر والا اوپر سے یہ رکھے ہوئے تھے تھوڑے سے سوٹ کون تو اوپر سے ڈال دیئے تھے اس میں سب تھوڑی دیر میں ہی افتاری کا ٹائم ہونے والا ایدر ریدہ پلیٹس لگانے لگی تھی دستور خان لگ چکا ہے آ جائے گا آپ لوگ بھی ہم لوگوں کے ساتھ روزہ افتار کر لیجے گا اب میں لے ریتیوں کچھ بیوست کے نام جنہوں نے دعائیں کروائی ہیں دعاوں کی لسٹ آج بھی بہت لمبی ہے ہنہ بھی ایجان افیکشن بیک پیکر علینا کچن کورنر ایس کامران ماہی خان تنویر آویدہ مووین ایف پیک ندہ فوڈ انڈین ویلاؤگر تو جی آپ سبھی لوگوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہاں نماز میں دعا کروں گی کہ آپ لوگوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو جل سے جل دور کریں اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنے زمان میں رکھیں سب کی زائز تمنائے پوری کریں اور میرے جتنے بھی ویور سے ان سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ لوگ بھی سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہاں نماز میں دعا کریں یہ تھا میرا آج کا ویلاؤگ آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے کومنٹس کر کے جرور بتائیے گا بس اسی کے ساتھ آج کے سلوک کا میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں آپ سبھی اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت بہت خیال رکھیں گا ہم سبھی کو دعاوں میں یاد رکھیں گا آپ لوگوں سے ملتی ہوں پھر سے میرے ایک نا اچھے سے ویلاؤگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی